رزق حلال دے مجھے اے بیر کبریاں دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج ہم پہنچ گئے اس جگہ پر فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتقاب میں بیٹھنے والے معتقی بھی ان عاشقان رسول کے لیے سہری اور افطاری کا بندوبست ہو رہا ہے ان کے لئے کھانے وغیرہ سہری کے کھانے افطار کے کھانے تیار ہوتے ہیں ہم پہنچ گئے اس جگہ پر اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہاں پر عاشقان رسول ان بڑے بڑے چولوں کے آگے دھوپ میں دھوپ کی شدت بھی ہوتی ہے اور ان چولوں کی شدت دھوپ کی شدت سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور یہاں پر آنے آلے عاشقان رسول کے لیے سہری اور افطاری کا اعتمام کرتے ہیں ہزار ہاں اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدینہ مرکت فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موتقیف ہیں اور ان ہزار ہاں اسلامی بھائیوں کے لیے سہری اور افطاری کا تمام ہو رہا ہے یہاں پر جو اسلامی ذمہ دار موجود ہیں ان کے کچھ تاثرات بھی لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا نئی معلومات میں اضافہ فرماتے ہیں سہر اور افطار میں الحمدللہ کثیر ہر سال کی طرح ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں مہتوکفین بیٹھے ہوئے اور اس سال بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا میاری کھانا تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں اور اسی طرح افطاری میں تقریباً پچاس سے پچپن دیکھوں کا جدول ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جس طرح دن بڑھ رہے ہیں اور ابھی تو آخری دس دنوں میں بھی انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی آمد ہے اور ان کی بھی کوئی تعداد کا اندازہ نہیں ہے تو ہمارے جتنے اسلامی بھائیوں کے جتنے ذمہ دار ہیں بڑی محنت سے بڑی جانفشانی سے امانداری سے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں رات دن سرگہ میں عمل ہے یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے جو مساجد کے اندر جو خادمین ہیں وہ اپنی ذمہ داری انہی باتیں ہیں اور کچن کے جو معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ یہاں کچن کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری کوششی ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا تیار کر کے اپنے وقت مقررات سے بھی پہلے تمام اسلامی بھائیوں کے لئے تیار کریں تاکہ کوئی شکایت نہ ہو یہ اس وقت الحمدللہ چکن بریانی تیار کی جا رہی ہے اور ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی رہیں کہ دیں گے تیار ہو رہی ہیں وہ اس لئے تیار کیا جاتا ہے نا تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ کیونکہ اسلامی بھائیوں کی دن بے دن تعداد بڑھتی ہے محبت کیونکہ ہمارے مرشد خانہ ہے اور الحمدللہ ان سے اتنا پیار کرنے والے ہیں تو کچھ محبت والے بھی ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں مدنی مذاکرہ ہے اور دیگر باپا کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم اس کو پورا کرتا گے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مصررت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے اسلام علیکم میرا نام یاسر ہے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کام کرتا ہوں مائے رمضان میں حمدللہ ہم سب روزے دار ہیں اور یہاں پر ایک ٹائم پر کم از کم ستر سے پچھتر دیگے تیار کی جاتی ہیں اور ہمارا کام لوڈنگ ہے اوپر چلانا پھر اس طرح پھر دیگے واپس لے کر آنا کام کرنے میں تو مزا آتا ہے بلکل برحال تھکن بھی محسوس ہوتی ہے کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے ہم سب کا ایک ٹائم میں ستر سے پچھتر دیگے تیار کی جاتی ہیں ایک دن میں ٹوٹل ڈیڑھ سو سے زائد ہوتی ہیں مطلب ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ اس طرح کی دیگے تیار کی جاتی ہیں مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مسررت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مرنی شبا جات میں ہم کام کر رہے ہیں ربھائی کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کو جو ہیں یہاں پر جو اتخاب میں متخیف ہوتے ہیں انہیں چہری اور افتاری میں یہ پہ خانہ کھلایا جاتا ہے اور یہاں سے ہمارا ساتھ لوڈائ ہیں سارے روزے رکھتے ہیں حمدللہ یہاں پہ سارے مل کر اور یہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اکامنا پہ 40-40-50 کے پر بھندے ہیں جو ہم لوگ یہ لوٹری کرتے ہیں اور یہاں اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد یہاں پر رہتے ہیں یہ دیگیں یہاں پر جمع کرتے ہیں ہر اسٹال پر چھے چھے لکھی جاتی ہیں الحمدللہ یہاں ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں یہاں خادمی کر رہے ہیں یہاں کے صفائی بھی کرتے ہیں دیگیں اٹھاتے ہیں تھال بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ ہمارا روزہ ہوتا ہے تراوی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت سبوں ہو رہا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے السلام علیکم میرا نام رحمت اللہ اور فیضان مدینے میں کام کرتا ہوں ہم سب یہاں پر ماشاءاللہ روزہ والے یہاں پر اٹھاتے ہیں اٹھ سے دس کے جی اور ایک بوری میں ہوتے ہیں پچاس کے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مصررت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو ہم اپنے ڈریور سلائم بھی اسے بھی ملاقات کروائیں کہ جو یہ عاشقہ رسول کیلئے کھانا آتا ہے تو گاریوں میں لوڈ کر کر یہ عالم مدین مرکز فیدان مدینے کی مین گیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور راشن مارکیٹ سے اناج مارکیٹ سے اناج وغیرہ بھی لے کے آتا ہے عاشقہ رسول اعتقاپ میں جو بیٹھے ہیں ان کے لئے دے گئے ہیں وغیرہ پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ ان کے کھانے کی دے گئے پہنچاتے ہیں ویسا ہماری ٹرالی ہیں موجود ہیں جب زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو گاڑی میں پہنچاتے ہیں باقی جوڑی ہے بازار سے اناج وغیرہ جو لانا ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں ان کے لئے آئل وغیرہ چاول مسالے اچھا تو مطلب کہ کیا مطلب عاشقہ رسول جو یہاں پر اعتقاپ میں سوک بیٹھے میں تو ان کے لئے کتنا کتنا اناج آپ لے کے آ رہے ہیں کافی مقدار میں آتا ہے مقصد ہمارے ہیں ذمہ دار ہیں ہمیں بتا دیتے ہیں ہم لے آتے ہیں مقصد پانچ ہزار کیٹی چاول ہو گیا آئل ہو گیا اس کونٹیٹی میں ہوتا ہے جتنا یعنی گاڑی میں لوٹ ہوتا ہے رمضان کس طرح گزارتے ہیں رمضان آپ کا کسے گزر رہا ہے رمضان الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے لیکن دیوٹی دیوٹی تو دیوٹی ہے یہ ہماری دیوٹی ہے جیسا بھی موسیٰ میں الحمدلللہ اللہ کی حضرت ہے امیدہ اللہ سنو دیویٰ فرماتے ہیں کہ جب دیوٹی پر آئے بندہ تو یہ نیت کرے کہ میں عاشقہ رسول کی خدمت کروں گا دیوٹی کے دیوٹی بھی ہو جائے گی اور سواب کا سواب بھی لگا یہی نیت ہوتی جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا یہ اراد ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم عاشقہ رسول کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو بھی کر رہے ہیں دیکھیں کہ ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ میں جو ڈرائیور اسلامی بھی ہیں وہ بھی اچھے اچھی نیتیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم عاشقہ رسول کی خدمت کریں گے تو ہمیں اس کا عجر و سواب بھی ملے گا اور برمزان میں آ رہا ہے کو دہرے اپنا اپنا کام دیا ہو اچھا یہ آپ مدد تھی دن میں تین چار ماہ تو سفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کھانا کھلاتے ہیں بھائی کو سال لگتے ہیں سفائی کرتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں اس کے بھی پوچھا لگاتے ہیں رمضان کس طرح گزارتے ہیں آپ؟ الحمدللہ تمام بہترین رمضان ہمارا گزارت ہے ماشاءاللہ ریسے الحمدللہ پچی سبیت خادم ہوتے ہیں رمضان میں الحمدللہ سفر خادم اور سفائی کے علاوہ کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں عاشقہ رسول تقاف میں بیٹے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ کتنی ہے اتنی بڑی بڑی سپوں کے اندر مطب پوچھے لگا رہے ہیں اور ایک بار بھی نہیں دن میں چار مرتبہ پوچھے لگا رہے ہیں مدیجے کے ناظرین تھوڑی دیر میں فرش پہ کھڑا ہوں تو مجھے گرمی کا احساس سوڑا ہے پیر میرے گرمی کی وجہ سے جل رہے ہیں مگر یہ دن بھر میں چار مرتبہ پوچھے لگاتے ہیں مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مسررت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے صلو اللہ حبیب آئیے ہم چلتے ہیں ایک اور عاشقہ رسول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ بھی عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ کے اندر صفائی کے کام وغیرہ کر رہے ہیں ان کے کچھ تاثرات لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کس طرح گزارتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے حضور ٹھیک ہے آپ رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک بات ہو آچھا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ پر فیدان مدینہ میں صفائی سلطری کا کام کرتے ہیں آچھا ڈسٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں اور صفائی صفائی ہے اور مسجد کے صفائی بھی ہے اور دسٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں بہت اچھا رمضان شریف گزر رہا ہے ماشاءاللہ اور روزے کے ساتھ ہمیں پتہ بھی نہیں جلتا کام اتنا زیادہ بھی ہوتا پھر بھی پتہ نہیں جلتا تھکاوٹ کا آچھا آچھا یہ بتائیے کہ دن میں کتنی پار صفائیوں کا پورا راؤنڈ کرتے ہیں آپ دن میں تقریباً چار مرتبہ صفائی کا رونڈ کرتے ہیں چار مرتبہ دن میں صفائی کا رونڈ کرتے ہیں اور صفائی میں مطلب یہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے بارہ گھنڈے کی جوٹی ہے ہماری بارہ گھنڈے کی جوٹی ہے آچھا اور یہ بتائیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ مبارک مہینہ جو ہے یہ کس طرح گزارتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہے الحمدللہ ہمیں تھکاوٹ مسعود بھی نہیں ہوتی گزر جاتا ہے افطار کا وقت قریب آئی جاتا ہے میرا نام محمد عمران ہے الحمدللہ ہم تیس اسلام بھی یہ جو یہاں پہ صفائی کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے اور آسان طریقے سے اسلام بھی بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ صفائی کرتے ہیں الحمدللہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ اس میں بہت سارے کام آجاتے ہیں وزنی گھوتنے بھی اتانی ہوتی ہیں پانی بھی چلانا ہوتا ہے یہاں پہ اور بھی صفحی کننی ہوتے اور بھی بہت سارے کام آ جاتے ہیں جو کام سمت کرتے ہیں الحمدللہ پہلے ہماری تربیت ہو جئے جو امیرہ علیہ السنت فرماتے ہیں کیسے صفحی کننی ہوتے ہیں کیسے انظام چلانا ہوتے ہیں الحمدللہ کیسے یہ پانی بھرنا ہوتے ہیں کیسے یہ صفحی کننی ہوتے ہیں سب یہ پہلے تربیت ہوتی ہے امیرہ علیہ السنت تربیت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کام شروع کرتے ہیں مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مسررت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے اب ہم پہنچے ہیں مدنی چینل پارکنگ مجلی دعوت اسلامی پارکنگ مجلی اس کے پاس سیکڑوں گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑی بھی پارکنگ ہو رہی ہے پیدا نمید میں کے اندر کار پارکنگ بھی ہے اور باہر موٹر سیکل پارکنگ بھی ہے پارکنگ مجلی اسلامی بھائی محنت کر رہے ہیں نہ جانے کتنی گاڑیاں ہوتی ہوں گی جو ادھر سے ادھر کرتے ہوں گے اٹھاتے ہوں گے کتنی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں روزانہ کتنی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں ہزاروں کے ساب سے گاڑیاں پارک ہوتی ہیں تو یہ گاڑیاں پارک کر کے لوگ خود چلے جاتے ہیں یا آپ ان کی سیٹنگیں بھی کرتے ہیں مطلب یہ کر رہے ہوتا ہے کتنے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے چھے اسلامی بھائی ہیں یہ مدنی چل کے ناظرین سیکڑوں موٹر سیکلیں کھڑی ہوتی ہیں جن میں عالمی مدینی مرکز میں محتقیبی اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان سے ملنے والوں کے تعداد ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدینی مرکز میں عجیز جو اسلامی بھائی کام کرنے والے ہیں ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان تمام گاڑیوں کو پارک کی جاتا ہے یہ ایک اسلامی بھائی بھلکہ ان کے ساتھ چھے اسلامی بھائی موجود ہیں اور وہ مختلف کام ان کے بٹے ہوئے ہیں کہ جو گاڑیاں لوگ پارک کر کے چلے جاتے ہیں پھر جو گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اس کے اندر سے جگہ بنتی ہے وہاں پر دوسری گاڑیوں کو پارک کرتے ہیں اس طرح رمضان کیسے گزارتے ہیں اب اپنا رمضان اچھا گزارتے ہیں رمضان اچھا گزارتا ہے مطبع رمضان میں کیا معمولات ہوتے ہیں کتنے بجے کتنے بجے کرتے ہیں پسینہ بات ہے دیکھیں اس وقت دیکھیں ان کو کتنا پسینہ آ رہا ہے رسک حلال کر رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے تو مدنی چلے کے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ یہاں پر دھوپ میں رہ کے کام کرنا ہے اور صرف ایک نہیں ہزار سیکڑوں گاڑیوں کو پارکنگ میں لگانا ہے وزنی گاڑیاں ہوتی ہیں اٹھا کے دوسری جگہ پارک کرنا ہوتا ہے تو یہ کام بھی آسان نہیں ہے یہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر روزے بھی رکھتے ہیں عبادت کے مشکت ختم ہو جائے گی مگر عظیم نیکی لکھ دی جائے گی مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے مصررت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا ہے میٹے میٹے سلام میں دیکھا آپ نے اس سلام محنت کشو کے رمضان اور اس محنت کشو کے رمضان میں آپ نے یہ دیکھا کہ عالمی مدینی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کلاچی میں ایک ماہ کے اعتقاف کرنے والے معتقیبین کے لیے کھانا تیار کرنے والے مرے اسلامی بھائی کس طرح دوپ میں گرمی میں گرمی کی شدت میں محنت کر رہے ہیں اور ان عاشقان الرسول کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان مبارک کے روزے کو نہ چھوڑیں اور رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہوئے ان عاشقان رسول کے ساتھ دیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رزق حلال دے مجھے اے بیر کبریاں دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا